امام مالک فرمانستان پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہو گیا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے اوہے تو آڑے بابے ہوتا ہے تین سو دو لگ دیئے قتل کا مقدمہ ہوتا ہے اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے علان براد کرو ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہاق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے لو سامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں نبیر اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے انہ سبن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں امی سنیم چھوڑ گی میں نبیر اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا عمر بیس سال ہوئی نبیر اسلام دنیا سے چلے گئے دس سال حضور کے گھر کے کام کیے آپ مجھے کام کیلئے بھیجتے تھے میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا بھول جاتا تھا لیکن دس سالوں میں کبھی نبیر اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا بابے میں آخرت بچانے تھی بابا خود جنہ میں چلا گیا ساڑ کے اگر یہ ایسا ہے اگر عبدالغازہ جلانی کی طرف یہ غلط منصوب ہے تو وہ بھری ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کی ہے تو ٹھیک ہے پھر ان کے اینڈ ریزلٹ کو سمالو تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی نگاہ مارتے تھے نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی بھی تھی ان کی اچھا طاقت رکھی بھی تھی وہ مارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کا آگرتے تھے نا امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دیئے گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی تو میں نے کیا کہا تھا رکو ذرا صبر کرو بابا جی تیرے بابے مر جائے پہلے غوث کتب عبدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی بھی گستاخرہ ویڈیوز کی انہیں ڈلیٹ کروا سکے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ غدار ہے اپنے نبی کے ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے ایسی بزرگی پر لانت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈلیٹ کروا سکے اللہ نے نہیں یہ کرنا اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی اس لیے تو وہ کہہ رہے نا کہ امت مار جائے تو امت میں تو امت تو بچاری ہے ہی گئی گزری پہلے بابیں مرے ہیں جن کے پاس اختیار ہیں سب سے پہلے وہ بابا ڈونے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی میاں ادھر جس غوث کتب عبدال کی ڈوٹی ہے نا اس پہ ٹو نائنٹی فائف سی لگائیں اسے چوک میں پھانسی دیں غدار تو ویڈیوز نہیں ڈلیٹ کروا سکا تو انہیں اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں حمل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بڑھو رہے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینکی ہیں بغداد شریف اجمیر شریف دیوبان شریف بریلی شریف تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے بارہ سو سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کے اندر یوں ختم کر دیئے میرے نبی عیسیٰ ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں